اسلام علیکم اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ڈیلے ایک دن کا کر دیں مطلب پچھلے دن ریکارڈ کیا آگلے دن وہ ڈال گیا ابھی پانچ سے چھ دن کا ڈیلے ہو رہا ہے تو کر لیں گے منیج نہیں ہو پا رہا کیونکہ دو چینلز ہم نے منیج کرنے ہوتے ہیں ہر آج ہم لوگ بات کرتے ہیں انڈین گیمرز کی گیمنگ کی بات کریں تو ہر گھر میں ایک نہ ایک گیمر تو ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی ایک ہے ہیدر ہے اس کو گیمنگ کا بہت چوک ہے جب میں تھا 14 to 18 یا 20 تو میں نے بھی بہت پی ایس ون ٹو کھیلا ہوا ہے پی ایس فور میں نے اتنا نہیں کھیلا وہ پھر ہیدر نے کھیلنا شروع کیا گیمرز کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو گیمرز ہیں ان کو ان کی ملاقات ہوئی ہے انڈیا کے جو ٹاپ کے گیمرز ہیں پی ایم نریندر موڈی سے کچھ دن پہلے ہم نے اوارڈز دیکھے تھے کریٹر اوارڈز جس میں پی ایم نریندر موڈی نے کریٹرز کو یوٹیوبرز کو اوارڈز دیئے تھے اس میں ان کی گیمرز سے ملاقات ہوئی ہے تو دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ ان کو گیمرز کو بھی ریکنیشن مل رہی ہے اور ان کو پی ایم کے ساتھ بات کرنے کا بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے تو میرے خیال سے بہت بڑی بات ہے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹیزر ہے اور اس میں ایک گیمر کو میں جانتا ہوں گیمر فلیٹ کو انشو بشت ان کا نام ہے کیونکہ ان کو میں ایسے جانتا ہوں سورا جوشی کے ولاغز میں ہی آتے ہیں ایک سر تو باقیوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کریں گے ڈسکشن فلم کا سین ٹاپ انڈین گیمرز ٹاپ انڈین گیمرز ٹاپ انڈین گیمرز ٹاپ انڈین گیرین موسیقی موسیقی گیمی گیم میں آگے آ رہے ہوں واہ بڑا شٹ اپ پڑا اچھا یہ وہ ہوتا ہے نا کیا نام ہوتا اس پاپا کو بھی شکا رہا ہوتا نا وہ فرس ٹرائے میں اتنا زیادہ نہیں کہا پیم کے ساتھ گیم کھل ای ٹھیک کہ بانس انہا لائف والا ایک چیز ہو گیا جو میں ای ٹھیک کب بھی نہیں بھول پاؤں گی مدنہ وہ کوئیچ پیم کو گیمہ ایٹک دے چی لیکن تو وہ ہمیں کیا گیتے ہیں نمو اوپی ایراد چارا اینڈیا ڈ regime میں نے دوستوں میں دہلا دیا تو میرے ہی ٹھیک ٹھیک ہے میں آپ دیمار ہوں لوگ آپ گیمیگ کو ایک الگ نظریہ سے دے اپیسوڈ کمیں سو اچھا یہ آخری میں جو تھے نا یہ انچو بشت ہے ماما تمہارا بیٹا موڈی جی سے ملکے آیا اندر جو ہے انہوں نے گیمز کا بھی سارا بنایا ہے اچھا دیکھیں اتنا اسی حساب سے بنایا ہے سارا گیمنگ کا وہ نیون لائٹس لگی ہوئی ہیں اچھا پی ایم نریندر موڈی کو وہ ہیڈ سیٹ جو آج کل ان ہے بڑا ایپل کا بھی آیا ہے وہ پنا کے اس سے گیمنگ کروائی وہ کہتے ہیں کہ اپنے میں فادر کو پھر سکھاتا ہوں وہ بھی نہیں تین جلدی سیکھ سکتے تھے جتنا پی ایم موڈی نے سیکھتے ہیں بہت جلدی پک کرتے ہیں اچھا میں نے دیکھے ہیں بہت فرینڈلی ہیں تھوڑا مزار بھی کرتے ہیں پتہ نہیں کس نے بولا دل دھک دک ہو رہا ہے ہاں وہ کہہ رہی ہیں نا کہ لڑکیاں بھی آ گیا آ رہی ہیں ٹیک میں بھی اور گیمنگ میں بھی تو ایک وہ جو ہیں ان کا نام مجھے پرناؤنس کرنا نہیں ہے تو ان کے چینلنگ نام ہے میت پیٹ کر کے وہ بھی بول رہے تھے کہ ریکنائز ہو رہے ہیں گیمنز بھی تو یہ بات اچھی ہے تو بڑا پیارا سیٹ اپ لگا باتا انڈیا میں ایک بات مجھے شکتے ہیں کہ ہر چیز کو نا ریکنیشن مل رہی ہے جس طرح یوٹیوبرز ہو گئے گیمرز ہو گئے ایبن کہ جو بلوگنگ کرتے ہیں ہاں مطلب سب کو ریکنیشن مل رہی ہے ایبن کہ فارمرز ہو گئے تو ان کو مطلب ہے کہ جب ہر کسی کو ریکنیشن مل رہی ہے پی ایم نرندر موڈی خود مل رہے ہیں تو ایک قسم کا ان کا پیٹ تھپ تھپاتے ہیں تو وہ ان کو اور مورال آئی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ان کا ایک نام بنتا ہے اچھا یہ گیمر ہے پی ایم نرندر موڈی سے ملا ہے آپ کا کیا خیالات ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا اور کون سا گیمر آپ کا سب سے فیوریٹ ہے میں سے ٹاپ ٹو بتا سکتے ہیں آپ ٹاپ ٹھری بتا سکتے ہیں ہی پانچ تین چار پانچ چھے لوگ تھے ابھی اس کی اپیسوڈ وغیرہ آنی ہے لیکن بہت ہی کمال بات ہے یہ کہ ہر طرح سے مرلہ پی ایم نرندر موڈی وہ بول رہے تھے بیچ میں کہ نمو اوپی اور سب سے بڑا انفلوینسر کون انڈیا کا نرندر موڈی ہے کیونکہ وہ ہر کسی سیکٹر میں کچھ نہ کچھ کرنے سب ہی سے انٹر ایٹ کرتے ہیں چاہے گیمرز ہوں ولوگرز ہوں چاہے فارمرز ہوں چاہے کوئی بھی سب اس میں وہ کرتے ہیں کسی کو مرلہ وہ وہ نہیں ہے کہ کسی کو لیفٹ آؤٹ فیل کرا رہے ہیں تو یہ بات اچھی ہے ایوپ آپ کو اچھا لگا اگر اچھا لگا تو so you want to do like share or subscribe پھر میلوگ پھر میلوگ شانجا کے like share subscribe پھر لو instagram پھر پھر فاللو کھر ڈامت بھول لائے اپ فالتر شرعہ اپ ڈیٹ سیدی سو اسید رہا آپ کے لئے لائے نئے اور دیفنٹ ریکشن ڈیلی موسیقا موسیقا